بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز اینڈو بیور جوپس ایم سی کیو دیو ٹیپ چینل میں آپ سب کو خشان دیت کہتا ہوں فرنڈزو یہ ایک پیپر ہے میرے پاس اور یہ پیپر جو ہے ایل ڈی سی کا ہے سکرین ٹیسٹ فار دا پوسٹ آف ایل ڈی سی بی پی ایس نین یہ پیپر جو ہے بیس دو دو ہزار اکیس کو ہوا تھا اور یہ فل پیپر میرے پاس موجود ہے اور یہ پیپر جو ہے منیسٹری آف لا اینڈ جسٹس اس ڈیپارٹویٹ بھی ہوا تھا تو پھرنڈزو اس پیپر کو حل کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری اس یوٹیوب چینل پر نہیں آئے ہیں تو کرنے ہماری اس یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں آگے بیل والا آئیکن ہوگا اس بھی بھی کلک کریں تاکہ جیسے میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹسکیشن آپ کو ملے تو سب سے پہلے کو دیکھتے ہیں سب سے زیادہ بجلی جو ہے پاکستان میں وہ کس چیز کی ذریعے پیدا ہوتی ہے ترمل بجلی جیسے ہم کہتے ہیں جو پانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہے وہ ہے ترمل بجلی پاکستان میں یہ سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے دارالعلوم دیوبند جو ہے یہ کس نے فانڈ کیا تھا یہ جو ہے مولانا محمد قاسم option c is correct answer ہے اس کا یہ ورڈ توڑا سا mistake ہے اس میں question number 3 کو دیکھتے ہیں کہ number of districts in sin province are sin province میں total districts جو ہیں ابھی وہ 30 ہیں لیکن ادھر پر 29 کا option دیا ہوا ہے تو option d is correct answer ہے question number 4 کو دیکھتے ہیں کہ who was who was convicted in راول پنڈی conspiracy case تو یہ کس کا تھا یہ فیض احمد فیض کا تھا option is correct answer ہے question number 5 کو دیکھتے ہیں کہ natural guess was discord in sui bluchistan in natural guess جو ہی جسے ہم قدرتی guess کہتے ہیں یہ discord جو ہی کہاں پر ہوا تھا sui میں یہ discord ہوا تھا دریافت ہوا تھا bluchistan میں ہے یہ جگہ اور یہ کب ہوا تھا انیس سو باؤن میں option c is correct answer ہے question number 6 کو دیکھتے ہیں کہ the foundation stone of the amir basha dame was led by by یعنی ڈی امیر basha dame جو ہے جو ابھی بن رہا ہے اور اس ڈیم کا جو foundation stone جو ہے یہ کس نے رکھا تھا یہ use of rada gilani نے رکھا تھا option b is correct answer اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 7 کو دیکھتے ہیں کہ which is the modern city of pakistan پاکستان کا modern city کونسا ہے اسلام آباد ہے option a is correct answer ہے اس کے بعد question number 8 کو دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ was martired martired کا مطلب ہے شہید ہونا in days history 40 history کو شہید ہوئے تھے option c is correct answer question number 9 کو دیکھتے ہیں کہ which country is called land of prophets یعنی پیغمبروں کی سرزمین کسی کہتے ہیں فلسطین کو کہتے ہیں option c is correct answer ہے question number 10 کو دیکھتے ہیں کہ سیہا ستہ آر ڈیش بکس آف ہدایت سیہا ستہ جو ہے یہ six books آف ہدایت ہیں option b is correct answer ہے question number 11 کو دیکھتے ہیں کہ ایت پریئر is ایت پریئر جو ہے یہ کیا ہے یہ واجب ہے option a is correct answer ہے question number 12 کو دیکھتے ہیں کہ the book of ڈیش بکس آف ہدایت حدیث المواتہ واز کمپائلڈ با یہ کس نے لکی تھی یہ امام مالک سیب نے لکی تھی option question number 12 میں option d is correct answer ہے امام مالک سیب نے یہ لکی تھی یعنی کمپائل کی تھی اس کے بعد question number 13 کو دیکھتے ہیں کہ the book آف ہدایت کتاب الاتھار واز کمپائلڈ با یہ کس نے لکی تھی امام ابو حنیفہ نے لکی تھی option a is correct answer ہے اس کے بعد next page کی طرف جاتے ہیں question number 14 کو دیکھتے ہیں 14 number question ہے کہ ان حج یعنی حج میں touching the black stone is called یعنی black stone جو حجر اسود کو جو حجر اسود جو ہے خانہ کعبہ کے ایک کونے میں ہے اس کو اگر آپ touch کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو استلام کہتے ہیں option a is correct answer ہے question number 15 کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ all of us are the matter تو اس میں کیا آئے گا into option c is correct answer ہے question number 18 کو دیکھتے ہیں کہ he is blind dash 1 آئی تو اس میں جو ہے in لگتا ہے آپ بھی لگتا ہے لیکن off is correct answer ہے option b is correct answer ہے question number 19 کو دیکھتے ہیں کہ the building is not safe and must be dash down so اس کا جو correct answer ہے وہ ہے option c pull down یعنی گر جائے گا building جو ہے یہ safe نہیں ہے اور یہ لازمی گرے گا so question number 20 کو دیکھتے ہیں کہ he dash in Pakistan lives lose لگے گا option a b is correct answer ہے question number 21 کو دیکھتے ہیں کہ there is something wonderful about him option b is correct answer ہے اس کے بعد next جو ہے question number 22 کہ which is not high level language so assembly language جو ہے یہ high level language نہیں ہے option c is correct answer ہے یہ low level language ہے question number 23 کو دیکھتے ہیں کہ the fastest type of computer memory is یہ کونسی ہے یہ case ہے option a is correct answer ہے اس کے بعد question number 24 کو دیکھتے ہیں کہ the latest computer is called latest computer کو کیا کہتے ہیں اس کو pentium کہتے ہیں یا super computer کہتے ہیں option a is correct answer ہے question number 25 کو دیکھتے ہیں کہ what is the name of the professor who can do the name virus for self replicating program یہ کون تھا یہ فیرٹ کون تھا option d is the correct answer ہے 25 میں option d is correct answer ہے question number number 26 کو دیکھتے ہیں کہ the interface between user and computer so اس کو کیا کہتے ہیں اس کو operating system کہتے ہیں لیکن ادھر پہ جو ہے programming ہے اور processing ہے اس میں سے ایک صحیح ہے لیکن جس کو confirm پتا ہے وہ کہنے مجھے بتائیے گا question number 27 کو دیکھتے ہیں کہ basic stand for b a s i t یہ کس چیز کا stand ہے beginner beginners all purpose assembly instruction code option d is correct answer ہے اس کے بعد next question کی طرف جاتے ہیں question number 28 ہے کہ the capacity of computer بس depends upon تو اس کا کس چیز پہ depend ہوتا ہے question number 28 کا depend ہوتا ہے the number of data line it contains option c is correct answer ہے question number 29 کو دیکھتے ہیں کہ in which year the noble prize was first awarded 1901 میں یہ دیا گیا تا option a c is correct answer ہے question number 30 کو دیکھتے ہیں کہ what did sir isaac pitman invented isaac pitman جو ہے یہ کون تھا یہ form of short hand تا option c is correct answer ہے اس کے بعد question number 30 a one کو دیکھتے ہیں کہ یہ سونامی ورڈ جو ہے جسے harbour waves کہتے ہیں یہ کونسی دوبان کا لفظ ہے یہ جاپانی دوبان کا لفظ ہے option c is correct answer question number 32 کو دیکھتے ہیں کہ یہ poem جو ہے کہ twinkle twinkle little star یہ کس نے لکھی ہے یہ option a on and jenny tell نہیں لکھی ہے option a is correct answer ہے اس کے بعد question number 33 کو دیکھتے ہیں اس کا فل پیپر امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں شیئر کریں دوست کو مینوائٹ کریں کہ وہ ہماری اس ویڈیو چینل جابز ایم سی کے اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اوٹ آئے تحت تک انہیں مجھے اجازت دیجئے گا ایڈ من عارفکین کے ساتھ اللہ حافظ